اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خشان دید دوستو میرا آج کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زولیخہ کے درمان جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں میرا آج کا بیان ہے زولیخہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی پہلے سے اب زیادہ بیتاب ہونے لگی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلانے کی کوشش کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں البتہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام سے ارادہ بد کیا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہ دیکھتے اسی طرح ہوا تاکہ ہم ہٹائے اس سے برائی اور بے حیائی کو بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں کسی طرح بھی وہ عورت باس نہ آئی تو آپ نے برہان پر عمل کیا وہ شریح حکم ہے ان کو شریعت کا علم معقوت عملیہ کے حاصل تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَسْ وَرِفَ آنْهُ تاکہ ہم ان کو صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے دور رکھے یعنی ارادے سے بھی اور فعل سے بھی بچا دیا کیونکہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ عورت اسرار کرتی ہے تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف باگے تو ذریخہ بھی پیچھے سے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پیچھے سے پکڑی تو وہ کمیز پٹ گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور دونوں دورے دروازے کی طرف اور عورت نے چیر ڈالا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے اور دونوں مل گئے عورت بے خواوند کو عورت بولی کیا سزا ہے جو کہ تیرے گر میں برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب ہو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر دروازے کی طرف باگے تو پیچھے سے زلیخہ پکڑنے کے لئے دوڑی تو کرتا اس کے ہاتھ میں آیا وہ پٹ گیا دروازے کے باہر عزیز مصر کڑا تھا عورت نے جلد چلاکی سے کہا کہ جو تیرے گر میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کو یا قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ بالکل برعکس ہے یہی مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لئے مجھ کو پسلاتی تھی اس موقع پر زلیخہ کے خاندان میں سے ایک شیر خوار بچے نے گواہی دی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا بچے نے گواہی دی کہ کمیز اگر آگے سے پٹی ہے تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچا ہے اور زلیخہ جھوٹی ہے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور گواہی دی ایک گوان عورت کے لوگوں میں سے اگر ہے کرتہ اس کے آگے سے پٹا ہوا تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر کمیز اس کی پٹی ہوئی پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے پس دیکھا عزیز نے کرتہ اس کا پٹا ہوا تا پیچھے سے کہا عزیز نے بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا البتہ تمہارا فریب بڑا ہے یوسف علیہ السلام اراز کر اس ذکر سے اور بخشش مانگے تو اے ذلخہ اپنے گناہ کے لئے بے شک تو ہی خطاکار تھی بچے کی گواہی حضرت عصف علیہ السلام کا ایک بڑا موجزہ تھا یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا ہوا بچہ تھا ابن جریل میں ہے کہ چار چھوٹے بچوں نے بچپن میں ہی کرام کیا ہے اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے حضرت عصف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی اس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار بچوں نے کڑام کیا ہے فیرون کی لڑکی کی مصابتہ کے لڑکے نے حضرت عصف علیہ السلام کے گواہ نے اور حضرت بن مریم نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی جس کا ذکر سوریہ مریم میں ہے اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریج پر اسی طرح ایک تحمت لگی تو برات کے لئے ایک نوزائدہ بچے نے گواہی دی اور فیرون کے مشاتہ کے بچے نے اپنی والدہ کو خدا کی وحدانیت پر ثابت رہنے کے لئے گواہی دی اور زلخہ بادشاہ وقت ریان بن ورید کی بانجی تھی تفسیر ابن کسیر و معارف القرآن لیکن اس واقعے کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی شہر کے عورتوں نے زلخہ پر تین و تشنی شروع کر دی چرچے ہونے لگے چند عورتوں نے کہا دیکھو وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے عزیز کی بیوی سریع غلطی میں ہے اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے شہرت مصر میں پھیل گئے دراصل ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لئے بہلانے پسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے اور وہ سریع غلطی میں ہے زلیخہ نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخہ نے ان کو بلایا اور ان کے لئے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھوڑی دی اور آگے پل رکھ دیے جن کو وہ کارٹ کارٹ کرکا رہی تھی عورتوں نے فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا تھا مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پل کارٹ لے کے اپنے ہاتھ کارٹ دیے کمرے سے نکلتی ہی عورتوں کی نگاہ جب آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئی روب و جلال اور جمال یوسف سے بخبر بخود بخود ہو گئی پھر ان تیز چوریوں اور چاکوز سے اپنی اپنی ملیاں کارٹ دی دعوت تو پہلے ہی ہو چکی تھی یہ تو صرف پل کار رہی تھی پھر زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلے جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں واپس کمرے میں چلے گئے پھر زلیخہ نے کہا کہ دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی پھر بتلاو میرا کیا حال ہوگا عورتوں نے زلیخہ سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی حدیث میں ہے کہ شب مہراج میں تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو آدھا حسن دیا گیا تھا ایک اور روایت میں ہے کہ حسن حسن کے تین حصے کیے گئے پھر تمام لوگوں میں دو حصے تقسیم کیے گئے اور ایک حصہ یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا یہ بھی روایت ہے کہ دو حصے کیے ایک حسرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا جب مصر کے عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا بے توبے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ دیئے تو زلی خان نے کہا کہ اب تم مجھے معذور سمجھو گی مفسرین سعادی رحمت اللہ علیہ اور ابن عساق رحمت اللہ علیہ وغیرہ نہ نکل کیا ہے کہ زلی خان نے خلوت خانہ میں حضرت عصف علیہ السلام کو بند کر کے اپنی معیر اپنی طرف معیل کرنے کے لئے کہا کہ آپ کے بال کس طرح حسین ہیں حضرت عصف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہو جائیں گے پھر کہا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہ جائے گا پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے فرمایا یہ سب مٹی کی غزہ ہے پروردگار عالم نے یوسف علیہ السلام پر اخرت کی فکر جوانہ و جوانی کے عالم میں مسلط کر دی تھی یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان ہر جگہ محفوظ رہ سکتا ہے آخر یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لئے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلخہ بھی دوری اور ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر پار ڈالا آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا مگر عوام میں چرچہ ہو گیا تھا اس کو قطع کرنے کے لئے یہی مسلط سمجھی کہ کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے اور یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو میرا یہ بیان میرا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کا بقیہ حصہ دوستو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ